عزیز دوستوں سلام علیکم نمستے ستسری اکال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں آج میں آپ کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں بنانا ریپبلک جو دنیا میں اگر آپ گوگل پہ جائیں اور بنانا ریپبلک کا مطلب دیکھیں تو اس میں آپ کو جو ڈسکرپشن دی جائے گی کہ بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے اس پہ پاکستان پورا اترتا ہے اگر آپ جاہلوں کی دو سو تیس ملین جاہلوں کی ایک فوج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان کا سروے کریں آپ کو سارے پاکستانی جاہل ملیں گے دو مثالیں چھوٹی چھوٹی دیتا ہوں پھر مسل مدے کی طرف آتا ہوں یہ ہے سادیا پوسٹ کرتی ہے کہ میری عمر ستائیس سال ہے دوستی کے لیے ایک نیک شخص کی تلاش ہے مجھے ایسا دوست چاہیے جو میری ہر ضرورت پوری کرے اور مجھ سے پیار کرے اور میری ہر بات پوری کرے اگر کوئی ایسا ہے تو میسیج کرے ففٹی نائن تھاؤزن الباکستانیوں نے کومنٹ کیا ہے اس کے اوپر بیلے ہیں فارغ ہیں بلکل اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک برباد ہو رہا ہے تم لوگوں کا ملک برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا دوسری مثال یہ دوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان منز پاکستان آرمی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری آرمی ہے نا وہ آرمیوں کا جو کام ہوتا ہے پروفیشن ہوتا ہے وہ جنگ لڑنا ہوتا ہے دشمنوں سے جا کے میدان جنگ میں میدان جنگ میں تو نہیں لڑتے یہ پروکسیاں وہ کرتے ہیں ٹیررئرزم کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ فلمیں بناتے ہیں گانیں بناتے ہیں ڈرامیں بناتے ہیں اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی آزادی کا پچھترمہ سال ہے تو چودہ آگست کو پچھتر سال پورے ہونے پہ ہم پاکستان کا جو نیشنل انتھم ہے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں کیوں بھائی کیا ضرورت پیش آگئی اگر آپ کو نیشنل انتھم میں تبدیلی کرنی تھی تو سیونٹی ون میں کرتے ہیں جب ففٹی ٹو پرسنٹ پاکستانی ففٹی فائی پرسنٹ پاکستانی بنگلہ دیشی بن گئے تھے آدھے سے زیادہ پاکستان ختم ہو گیا تھا اس وقت آپ کو تبدیلی کرنی چاہیے تھی اب تبدیلی اس میں نئی میوزک ڈالیں گے اوریجنل میسیج کو قائم رکھیں گے وغیرہ وغیرہ اور ایک بہت خوبصورت نیا انتھم ان کے یہی کام رہ گئے ہیں بنانا ریپبلک اب آتے ہیں اس ملک پہ پاکستان پہ جو عذاب آیا عمران خان نامی عذاب اس نے جتنا اسلام کو یوزکیا دیکھیں زیاؤلک کے بارے میں ہے کہ پاکستان کو اسلامائزیشن طالبانائزیشن زیاؤلک نے کیا لیکن زیاؤلک کا بھی باپ نکلائے یہ اس نے جتنا اسلام کو یوز کیا ہے اس ملک میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس نے پاکستان کو ایک ٹوٹل اسلامائز بنانا ریپبلک بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی عمران خان کی پینٹنگ بناتی ہے اس میں عربک اسٹائل میں عمران خان کا سارا کچھ لکھا ہے ابے یہ پلے بوئی ہے یہ پلے بوئی ہے دنیا کی کوئی لڑکی نہیں چھوڑی آپ اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں گے تو شاید دنیا کے ایک سو بانوے ملکوں میں سے شاید ہی کسی ملک کی لڑکی اس نے چھوڑی ہو یہ آج بھی ڈرگی ہے یہ چور سا بھی تو چکا ہے اور یہ خود اپنی تقریروں میں اس نے ابھی ایک تقریر کی اس میں اس نے کہا کہ جو عمران خان کا ساتھ نہیں دے گا وہ شرک کرے گا شرک کا مطلب ہے کہ آپ غیر اللہ کی پوجہ کریں اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک کو مانا گیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے وہ شرک کرے گا اور شرک کرنے کی سزا جھنم کے علاوہ اور کوئی نہیں تو یہ کہتا ہے کہ میرے اگر میرا جس نے ساتھ نہیں دیا وہ شرک کرے گا یعنی اپنے آپ کو خدا بنا دیا ایک جگہ کہتا ہے کہ قبر میں آکے فرشتے سوال کریں گے کہ تم نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا تو تم کیا جواب دو گے یہ سب لصفیمی ہے یہ سب لصفیمی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہم لبیک یعنی اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور کسی کے لئے لبیک کی اجازت نہیں ابھی کچھ صاحب ہیں رکشے پہ بڑا سا بینر لے کے جا رہے ہیں لبیک یا عمران خان یہ ٹوٹل بلسفیمیا کر رہے ہیں لیکن اس ملک میں اس کو مدر پدر آزادی حاصل ہے یہ ہر غلط چیزیں کر سکتا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب شہباز شریف سعودی عرب گیا تھا تو حرم شریف میں اور مسجد نبوی میں مدینہ میں کچھ لوگوں نے شہباز شریف کے خلاف نعرے لگائے تھے اور مسجد کی بے حرمتی کی تھی اب سعودی سرکار نے ان میں سے چھے پاکستانیوں کو سزا دیئے دس سال سزا بیس ہزار یال جرمانہ اور ان کے موبائل ضبط یہ یوتھیوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے اب یہ جو چھے پاکستانی ہیں ان کے خاندان برپاد دس سال سزا عزیز دوستوں پاکستان کے ڈراما مولوی جو ہیں نابو بھی عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کی معمولی مثال دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا تارک جمیل ہے اس سے بڑا حرامی مولوی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اس نے اسلام کو ایک دیکھیں آپ مجھ پہ الزام لگا لیں بلیس فیمی کا لیکن اس نے جنت کو ایک لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے وہ ہوتا ہے لڑکیاں ملیں گی شراب ملیں گی لڑکیوں کے ساتھ انٹرکورس اتنا لمبا ہوگا لڑکیوں کی ڈسکرپشن یہ ہے یہ کون بتاتا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں فرانس میں رہتا تھا نورتھو فرانس میں آمیان آمی شہر میں تو ہمارے دروازے میں روز پبلی سٹی آتی تھی اس میں ایک پبلی سٹی آتی تھی کیبرے کی کہ پیریس کا یہ کیبرے بہت مشہور ہے وہاں پہ یہ خوبصورت لڑکیاں ان کی ڈسکرپشن شراب ہوگی دنیا کی بہترین آپ وہاں پہ بھرپور مزے لیں گے یہی چیز تارک جمیل اپنے ختموں میں دیتا ہے اور اس کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ زندگی میں کبھی اٹھ کے اس نے پانی کا گلاس نہیں پیا یہ نوابوں کی طرح رہتا ہے ایک دو ٹکے کا آدمی یہاں پاکستان میں مولوی بننے سے اچھا پروفیشن کوئی نہیں ہے مولوی بن جاؤ لاکھوں نوکر مل جائیں گے غلام پاؤں دبوائے گا چوبیس گھنٹے موردوں کے ساتھ سب کچھ ہی کروائے گا اور عام آدمی سے ہاتھ ملانے سے پریز کرتا ہے یہ اس کا ایروگنس دیکھیں یہ اس کا غرور تکبر دیکھیں کہ گارڈ ہاتھ بڑھا رہے تو ہاتھ نہیں ملاتا اس سے غرور بڑا تکبر ملو آپ انتہا دیکھیں کہ کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ریلیجیس آدمی اپنے موریدوں سے ہاتھ تو ملائے گا نا یہ ہاتھ نہیں ملاتا جبکہ کوئی سیلیبریٹی آ جائے گا تو اس کے گلے جپیاں پائے گا جیسے عامر خان سے جپیاں پا رہا تھا وینہ ملک جتنا کرب چور ڈاکو سالے کمینے قسم کے سیلیبریٹی ہیں ان کے گلے لگے گا عمران خان سے ملنے کیا پرسوں اور پھر واپس آکے باہر آکے یا کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ مہنگائی کو روکے گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی یہ عمران خان کے کیلیبر کا آدمی ہے یہ